السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائل کا سوال ہے کہ کیا ایسے شخص کو جو سگرٹ نوشی کرتا ہے تدخین کرتا ہے ایسے شخص کو بیٹی کا رشتہ دیا جا سکتا ہے شرعاً اس کے بارے میں رہنمائی درکار ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ سگرٹ نوشی مکرو نہیں بلکہ حرام ہے اور اس کے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں ایک بڑی دلیل کہ وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَتِي یہ انسان کی بربادی کا انسان کی حلاقت کا سبب بنتی ہے آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے اس لیے قطعی طور پر حرام ہے سگرٹ نوشی اور ایسا شخص جو حرام کا ارتقاب کرتا ہے ایسا شخص جو حرام کا ارتقاب کرتا ہے بیٹی اس کے سفرد کر دینا یا بچی کا اس کے ساتھ نکاح کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے اس لیے اس چیز کا خاص خیال لکھیں کہ جہاں بھی بیٹی کا نکاح کرنا ہے بچی کا نکاح کرنا ہے وہ شخص اللہ رب العزت والجلال کا مطیف فرمابردار ہو اور شریعت کے مطابق اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو نہ کہ حرام کاموں کا ارتقاب کرنے والا ہو اور ویسے بھی صد زریعہ کے طور پر بھی اس سے حرام کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ انسان کو بالاخر نشے کی طرف لے جاتی ہے اور بہت ساری قواہتیں ہیں بہت ساری بری مجلسوں کا انسان اس کی وجہ سے شکار ہو جاتا ہے اس لیے بچوں کے رشتوں کے لیے چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ معار وہی رکھے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ اے بندے دیندار کا انتخاب کر دیندار کا انتخاب کر ایسے بندے کا انتخاب کر جو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جو حقیقی مسلمان ہو اور کوئی ایسا کام نہ کرتا ہو جس سے اللہ رب العزت والجلال نے منع کیا ہے اس لیے بچے یا بچیوں کے رشتے ایسے افراد کے ساتھ کرنا یا ایسی بچیوں کے ساتھ کرنا جو سگرٹ نوشی کرتے ہیں یا کرتی ہیں شریعت اس کی قطعن اجازت نہیں دیتی اس سے اجتناب کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ